دو جملے آج وقت موضوع کو کیونکہ کمپلیٹ کرنا تھا یہ تو غیرت ناموس ہے ایک غیرت ہوتی ہے غیرت دینی یعنی دشمن سارے کام کر رہا ہے ناموس کی غیرت بھی ختم کر رہا ہے قرآن جلا کے توہین کر کے آپ کے مقدسات کی غیرت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے دوسرا علماء کی توہین کر کے یہ بھی غیرت دینی ہے کہ آپ کے کسی عالم کی توہین وہ آپ کو غیرت آئے مراجع کی توہین کر کے جوانوں کے وجود سے غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں نے دو تین مجالس میں پڑھا آیت اللہ العظمہ قاضی یہ جو لباس ہے نا امامہ ابا قوا آگا قاضی کے بیٹے کہتے ہیں جب بابا سوتے تھے تو اپنا امامہ اتار کے اوپر رکھتے تھے اور کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے جب میں نے پوچھا کہ بابا امامہ آپ کا اپنا ہے پاؤں کر کے کیوں نہیں سو رہے کہتے ہیں امامہ ہے تو میرا لیکن نسبت حسین سے ہے نسبت میرے جد رسول خدا سے امامے کی طوحین لباس کی طوحین اب ایک نئی ٹیکنک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو ٹیکنک کیا اپنا ہی ہے کہ پہلے سارے جنہ کے پالے خطیب ہوتے تھے اب کراچی کی عوام نے امامے والوں کو سننا شروع کر دیا تو کہا عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لئے کیا کرو کچھ بد اخلاق نائحل کریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے امامے رکھ دیئے تاکہ امامے کی عزت کو خراب کیا جائے اور ان کریکٹر لیس لوگوں میں سے کراچی میں کئی ہیں دو لوگ ٹی وی پہ انکر تھے دو لوگ ایک دنیا نیوز پہ تھا ایک سچ نیوز پہ تھا دونوں نے تقریرے کرنا شروع کر دی ہیں ایک نے داری بڑی کی دوسرے نے بال بڑے کی ایک نے امامہ رکھا ایک نے جنہ کے پر رکھی اور لباس کا مزاق امامے کا مزاق اباہ قباہ یہ لباس صاحب و زمان ہے ہلیہ بدلنا اس لباس کے رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مزاق اڑایا جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے امامے کے مزاق اڑانے کا کہ آپ ایک بندر کے سر پہ امامہ رکھو مزاق بندر کا نہیں مزاق امامے کا ہے ایک ناہل بندے کے سر پہ امامہ رکھا جائے پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے آخری زمان آئے گا کہ ممبر پہ بندر بیٹھیں گے ناچیں گے اچھ لیں گے کودیں گے اور لوگ مزا لیں گے چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی تھی لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو پہلے وہ زاکر باز وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا مولوی دشمنی ہے اس کو حسد ہے بغض ہے جاہل ہے لیکن اب صاحبِ امامہ اگر مراجع کی توہین کرے اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا کہ صاحبِ زمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے اپنے جمعانوں کے کتاب ضرور لے کر دیئے پروٹیکولز آف جوز یہودیت کے پروٹیکولز لکھا ہے کہ ہم کس طرح امتِ محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں سی آئیے کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھئے وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگے کی مسلمانوں میں جنگ میں بڑا خرچ ہے فائدہ نہیں ہے اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ شیعہ سنی آپس میں لڑیں شیعہ شیعہ آپس میں لڑیں تھوڑا پولٹیکل اویرنس اپنے وجود میں لائیے واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے ایراک کے شیعہ لبنان کے شیعہ آزربائیجان کے شیعہ ایران کے شیعہ پانچ میں پاکستان کے شیعہ انڈیا کے شیعہ چھے ملک ان چھے ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں کسی ملک میں نہیں ہے ایک عجاب معاملہ ہے پاکستان کا کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی ڈالر کا زور ریال کا زور جتنہ ہو سکے دھڑا بندی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے اب اس کو توڑنے کے لئے کیا کرو علماء کو بدنام کرو نام خراب کرو اب معاملہ لباس میں ہیں مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو ان کی نجی بیفلوں میں آپ جائیں گے زبان سے گالی کے لبا کوئی لفظ نہیں نکلتا ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہے خمینی مدرس فیضیہ میں کہنے لگے آئے اہلِ قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ امامہ پہن کر دین کی تو ان کی جا رہی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے سروں سے امامے کیوں نہیں اتارتے یہ لباسِ ابھی عبداللہ حسین ہے یہ لباسِ امامِ زمانہ ہے اور ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہلِ ولایت دیکھ رہے ہیں یہ بھی غیرت کی کمی ہیں دینی غیرت جب کم ہو جائے اور وحنِ عالم وحنِ مذہب مولا فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے توہینِ مذہب کی معافی نہیں ہے توہینِ مذہب کا صرف یہ مطلب نہیں کوئی علم کی توہین کرے قابط اللہ کی توہین کرے شاعر اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو معاشرے میں اللہ کے نام کو بلند کرے علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں ذری کو دیکھ کر حسین یاد آتے ہیں یہ وہ شاعریں جو سانس نہیں لیتے لیکن زندہ شاعر اللہ علماء ہیں حدیثِ العلماء ورستِ الانبیاء غیبتِ امام کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی قدر و قیمتِ علماء ہیں اور شیعوں کی طاقت مرجعیت ہے واللہ اگر مرجعیت نہ ہو شیعوں کا وجود ہی نہیں ہے ملین سوف ڈالرز لگے عراق میں شیعہ سنی جنگ کرنے کے لیے سستانی نہ ہوتے عراق تباہ ہو چکا ہوتا بلین سوف ڈالرز لگے ایرانی قوم پر ابھی ریسینڈلی یہودیوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے انگلینڈ میں ہر سال ان کا آرٹیکل آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک شیعہ کا ڈاؤن فول شروع ہو جائے گا شیعہ کا گولڈن ٹائم ختم ہے ابھی ان کی اپنی کلکلیشن ہے ریزن کیا بتاتا ہے کہ دو ریزن ہیں سستانی بھی ایٹی کو کروز کر چکے ہیں خامنے بھی ایٹی کو کروز کر چکے ہیں اور ان دونوں کے بعد ہمیں عالم تشیعہ میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی جیسے یہ دو جائیں گے شیعہ بکھر جائیں گے ڈاؤن فول آف شیعہ شروع ہو جائے گا وہ بھی جانتا ہے کہ شیعہ کی طاقت کیا ہے طبیعہ سے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں افسوس سے اور رہبرِ معظم کے زخمی ہاتھ کا مزاک اڑایا جائے بھئی ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا گناہ کرتے وقت یا راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا ترویجِ دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہوا دس لوگ مر جائیں اور پندرہ بیس لوگ زخمی ہو جائیں اور آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کے زخمی ٹانگوں کا مزاک اڑا ہو یہ تو حرکتِ بنو میا ہے کہ حضرتِ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور تو عباس کا مزاک اڑانے لگے یہاں تر راہِ خدا میں زخمی ہوا ہے تو نے اپنے آزا سے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے تو نے اپنی زبان سے خدا کی کتنی عبادت کی ہے خدا وہ آزا جو راہِ خدا میں قربانی دیتے ہیں روز ان پر رحمتوں کو ناصل کرتا ہے اور وہ آزا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں روز علی اور عالِ علی کی ان پر لانت ہوتی ہے یہ معاشرے سے غیرتِ دینی کو ختم کرنے کے لئے دو لفظ یاد رکھئے ایک ہوتی ہے لیگل ویلیو ایک ہوتی ہے مورل ویلیو اس معاملے کو سمجھئے جو پولٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر اِن چیزوں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے سوشل اسٹیڈی پڑھی ان کو پتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بدلا جاتا ہے امامِ خمینی ولی فقی بنے نہیں تھے پر اس سے پہلے ولی فقی تھے لیگل ہی نہیں بنے تھے لیکن مورلی لوگوں کی نگاہوں میں ولی فقی تھے مورل ویلیو اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے آغاِ خامنے ہی لیگلی ولی فقی بنے تھے لیکن ایران میں ابھی مورل ہی نہیں بنے تھے اور جب موسویر احمد نجات کی لڑائی شروع ہوئی ایران میں اس وقت دنیا نے کہا اب خامنے ہی مورل ہی بھی ولی فقی بنے مورلی کا مطلب کیا کہ آپ کو ایک لیگل ویلیو دی جاتی ہے لیکن مورلی بھی لوگ اس مقام کو اتنا سمجھیں اور آپ کی اطاعت اتنی کریں کہ یہ جب آغاِ خامنے ہی نے تقریر کی کہا اے خدا اے امامِ زمانہ یہ حکومت میرے پاس ہے اب بدن ضعیف ہے ہاتھ کمزور ہے مولا اب ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اب ہم ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے ان جملوں نے پورے ایران کو روڈوں پہ لایا اور وہ جتنا فتنہ تھا اس فتنے کو کیا کیا ختم کیا دنیا نے کہا نہیں اب خامنے ہی مورلی بھی اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اگر یہ کچھ کہیں تو یہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں آغاِ سیستانی لیگلی ولی فقی نہیں ہیں پہل مورلی علاق میں ازا ولی فقی ہیں ایک فرمان دیتے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا پارلیمنٹ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا لیکن مورلی اخلاقی طور پر عراقی ان کو ایسے مانتے ہیں جیسے ایران میں ایک ولی فقی کی بات کو مانا جاتا ہے اب یہ دشمن کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مورلی اتنا مضبوط بن جائے اب اس کو گرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے تنز کیا جاتا ہے کریکٹر پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے شیعوں میں اگر کوئی بڑا سانے ہرونما ہوا تھا تو وہ نائنٹیز میں ہوا کہ جب آپ کی قیادت کو مورلی ڈاؤن کیا گیا جس میں ہمارے اپنے اپنے استعمال ہوئے اور قیادت کو گرا دیا گیا اور جب قیادتیں مورلی ڈاؤن سٹیپ چلی جاتی ہیں پھر قوم کو حق نہیں کہ وہ قیادتوں پہ اتراز کرے ایک بڑی سازش ہوئی نائنٹی نائنٹی سیون میں جمانوں کو ایک دھانچے سے الگ کر دیا گیا میں نے لاہور میں تقریر کی تھی آج آخری بار کر رہا ہوں اس موضوع پر کیونکہ خطیب کے پاس لاؤڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لاؤڈ ہی ہوتا ہے جس سے وہاں کو اویر کر سکتا ہے چند آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں جو سے آپ سمجھیں کیونکہ واقعہ جب رونما ہوتا ہے اس وقت بندے کو پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے جب کربلہ ہو رہی تھی تو دیکھنے والے سمجھ رہے تھے حسین ختم ہو گئے لیکن جب کربلہ ہو گئی آج احساس ہو رہا ہے کہ حسین باقی ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں مارشلہ لگا پاکستان میں اس سے پہلے والا مارشلہ کس کا تھا جاؤ لگ کا جب مارشلہ لگا تو لوگوں کو نہیں پتا کیوں لگا پتا ہی نہیں ہوتا نا ریزنز کیا ہیں اسباب کیا ہیں پتا نہیں مارشلہ لگا لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ زیاؤ الحق کے مارشلہ کے بعد سوبیت یونین کے خلاف جہاد شروع ہو گیا کیونکہ اگر پاکستان میں شاید کوئی جمہوری حکومت ہوتی وہ اجازت نہیں دیتی مارشلہ ریزلٹ سوبیت یونین نائنٹی 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 نائن میں مارشلہ لگا اور عجیب اتفاع کے 2001 میں 911 ہو جاتا ہے then again پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان میں کڑیاں چھوڑتے جاؤ نائنٹی نائنٹی سیون میں قیادت کو توڑا گیا پاکستان میں اپنے لوگ استعمال ہوئے گھٹیا ترین الزام لگائے کیریکٹرلیس باتیں کی ہیں جس کا نہ سر نہ پیر پرسنل گارڈز کو یوز کیا گیا چھوڑ دیں معاملات کو قوموں میں قیادت کو مورالی گرائیا گیا کیوں کیونکہ سب کو پتا ہے اگر قوم کے اندر مرکزیت رہی تو یہ قوم مضبوط رہے گی حدف ہے مرکزیت کو توڑا جائے میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے لیکن جو اصولی باتیں وہ اصولی باتیں ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں ولی فقی کا مطلب خط ولایت میرے دل میں اگر امام زمانہ کے بعد کسی کی محبتیں وہاں خام نہیں کیے سب سے زیادہ کیونکہ ولی فقی ہیں خط ولایت کا مطلب کیا ہے کہ تو اس خط سے ادھر ادھر نہ جائے اسی خط پہ باقی رہے اگر خط سے ہٹا تو تیرے اندر اطاعت نہیں ہے اور اطاعت نہیں تو تو ابباس کا پیرو نہیں ہے تو لاہور میں ایک منہ تقریر کی اور کچھ جوانوں نے کلپ چلا دی ہمارے خلاف کہ مغدانہ نے نمائندے ولی فقی پہ بات کی اور کہا کہ ویب سائٹ پہ جا کے لکھو کہ نمائندے ولی فقی کو انہیں اور ہم نے لکھا ہے اور جواب یہ ملا ہے کہ پاکستان میں نمائندے ولی فقی آگا ہے حسینی ہیں میں پولٹیکل نمائندگی کی بات کر رہا ہوں خمس کلیکٹر کی بات نہیں کر رہا آگا حسینی ہوں یا آگا بہادینی ہوں نمائندے رہبر ہیں پاکستان میں خمس لینے کے لیے نمائندہ ہیں اگر کوئی مقلد آگا خامنئی کا اور خاتون پہ شوہر ظلم کر رہا ہے خلا اگر لینا ہے تو یہ نمائندہ خلا جاری کر سکتا ہے یہ پاورز ہیں کسی بھی ایسے نمائندے کو پاکستان کے پولٹیکل معاملات میں مداخلت کرنے کی آگا خامنئی نے بھی اجازت نہیں دیئے اگر وہ مداخلت کرے بھی تو غلط ہے سختی سے منع ہے رہبر کا ایسے نمائندے ہندوستان میں بھی ہیں لبنان میں ان کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے پولٹیکل معاملات کو ایک پاکستانی دیکھے گا اس نمائندے کو رہبر معظم کی اخلاقی تائید آسل ہوتی ہے جس طرح حسن نصر اللہ کوئرہ اپنا لبنان میں یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ پاکستان میں شیعہ واحد بنیں آج گلگت بلتستان آپ چلے جائیں شرم آتی ہے تو تھارڈ شیعہ میجورٹی ہے کبھی شیعہ وزیر آزا وفاہ نہیں بنتا جمہوریت کا حق ہے جب آپ ٹو تھارڈ لیتے ہو تو آپ کا بند آنا چاہیے ہمیشہ ایک نااہل ترین بد کردار ترین بندے کو وہاں کا وزیرالہ بنایا جاتا ہے جب میں نے آغای راحت سے کہا کہ مولانا اسیمیلی میں ہیں تو شیعہ نہ کا شیعہ ہیں پر اپنی تنظیم کے نہیں ہیں سیاسی پارٹیوں کے ہیں مولانا پینے پلانے والے لوگ ہیں ان کے دل میں خوف خدا اور غیرت دینی ہوگی اور وہ گلگت پلتستان کے نائنٹی نائنٹی سیون میں ہنڈیڑ پرسنڈ ریزل تھا کہ وہاں پہ کون جیتے گا جب پانچوہ صوبہ بنا نہیں تھا رب نظیر نے کام بنائیں گے ہنڈیڑ پرسنڈ یہ تھا کہ تحریک جعفریہ جیتے گی اب اس تنظیم کو کوئی رہنے دے گا نہیں شہید حسینی نے کبھی مین تنظیم سے بغاوت نہیں کی پولٹیکل نمائندہ کون ہے وہ مشخص ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے قبلہ راجہ ناصر صاحب کا بیان موجود ہے یوٹیوب پر کہ نمائندہ ولی فقی پاکستان میں کون ہے خود بتاتے ہیں وہ ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں کم چلے جاؤ حرم معصومہ میں دیکھو کہ نمائندہ ولی فقی کا دفتر کس کے نام پر ہے مشہد میں جا کے دیکھو نمائندہ ولی فقی کا دفتر کس کے نام پر ہے اور تعجب یہ ہے کہ لاہور کے جوانا ہے کہنے لگے مولانا ہمیں پتا ہی نہیں پھر جوان ہمیں کہتے ہیں مولانا یہ مولوی آپس میں ملتے کیوں نہیں میں نے کہا بھئی یہ کام تو میرا نہیں ہے ہمارا کام ہے اس لاؤڈ پر بولنا علماء کا کام ہے آپس میں ملنا لیکن پھر بھی ہم نے کچھ جوانوں کو پھر بھی آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے بھیجا آغا ساجد کے پاس انہوں نے چھپ کے وہ ریکورڈنگ کی ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہی پولا گیا کہ آپ کیوں نہیں ملتے ایک کیوں نہیں ہوتے ان کا ایک جملہ بڑا لوجیکل تھا انہوں نے کہا اتحاد وہ کرتا ہے جو جدہ ہوتا ہے میں تو الگ ہوا ہی نہیں یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا وہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا اور دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اتحاد کرو کہتے ہیں ٹھیک ہے میری شکل اچھی نہیں لگتی کوئی بات نہیں کھل لم کھلا انہوں نے دعوت دی کہ قبلہ شیخ محسن کے پاس چلے جائیں جو فیصلہ وہ کریں مجھے منظور ہے ہم نے ان پر بھی حجت تمام کی کہ قبلہ پارا چنار میں شیعوں کا خون بھئے کوئٹہ میں شیعوں کا خون بھئے گلگت بلتستان میں آج یہ حال ہے کہ ایک علم کی وجہ سے گیارہ گیارہ جوان جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں سولجر بازار میں کیمپ لگا ہوتا ہے کہ شیعہ مسنگ پرسن کہاں سے آئے ہیں دوسری چیز کہ ایسے ایسے لوگوں کو قومیات کا لیڈر بناو اب کراچی میں ایسے ایسے لوگ قومیات بعض لوگ سب کی بات ایسے ایسے قومیات والے بعض کراچی میں بنائے گئے جن کا فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے جہاں جا رہے ہیں ایک کیمرہ والا بندہ ذات ہے دس وٹو یہاں نکالے دس وٹو یہاں نکالے نہ سر پہ امامہ ہے نہ عالم ہے کرپٹ بھی ہیں اور بڑے بڑے مولویوں کو ان کے پوکٹس میں ڈالا جا رہا ہے پیسے کے زور پر مال کے زور پر قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں جب قومیں میں اتحاد نہیں ہوتا اور یہ سوچ امام خمینی دے رہے تھے کہ جب تک ایک لیڈرشپ کے نیچے تم لوگ متحد نہیں ہوتے تب تک تمہارا ایزالہ نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ مرجعیت حرف آخر ہے حرف آخر ہے اگر شیعت میں مرجعیت نہیں کچھ بھی نہیں ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تب یہ امامہ اتار دیا بعض ہمارے بے وقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے کل یزید آ کے جواب دے گا شمر آ کے جواب دے گا تو بٹھا دے گا اس کو مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پر اس طرح تُو کمارا ہے تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں اخباریت کو عام کر رہا ہے تُو شیعہ مکتبِ اصولین کا مکتب ہے یہ مفید کا مکتب ہے یہ بابوے کا مکتب ہے یہ شہیدِ اول شہیدِ ثانی کا مکتب ہے اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے لیکن آج اسی اصولی مکتب کو بھی ٹھینس پہنچائی جا رہی ہے ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے ڈیوائیڈ اینڈ رول جتنا توڑو گے اتنا ان پر رول کر سکو گے کہ ایک میں عوامانہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کراچی کا ایک مرکزی جلوس ہے اگلا بندہ بولے کہ میں بھی جلوس نکالوں گا اور بولوں گا یہ مرکزی ہے تیسرا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا یہ مرکزی ہے چوتھا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا مرکزی ہے اب نکال تو جلوس رہا ہے لیکن دشمنی کس سے کر رہا ہے حیثیت ختم کر رہا ہے مرکز کی آپ جتنے لیڈرز بنتے جاؤ گے کمزور آپ ہوگے فائدہ دشمن کا ہوگا آج شیعوں کا کوئی کراچی میں معاملہ ہوتا ہے کس سے بات کی جاتی ہے جب تک پاور کو سنٹرلائز آپ نہیں کروگے اب تباہ ہو جاؤ گے یہی حال پولٹکس میں ہے پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے یا جمہوریت ہو یا مرشاللہ ہو عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ مرشاللہ سے عوام کہتے ہیں مجھے روٹی چاہیے مہنگائی کم ہو جائے لیکن ان دو بھی ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ و برباد ہو جائے گا پاور جب تک ایک جگہ پہ آپ ٹرانسفر نہیں کروگے قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہوتی امیر المؤمنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے مراجع کی نہیں ہے انسان معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ